رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ایک شخص قرضہ لٹانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسباب پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو ارادہ ہی نہ ہو وہ اس کے لئے فکرمند ہی نہ ہو پریشان ہی نہ ہو کوئی تدبیر ہی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تیسرا برائی سے بچنے کے لئے نکاح کرنے والا یعنی ایک شخص کو اگر یہ گر ہو کہ وہ اگر شادی نہیں کرے گا تو خرابی پڑ دے گا تو اس وجہ سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا پھر اسی طرح جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذمہ نہیں کہ وہ ان کو بخشے اور حفاظت میں بھی صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے ان کے لئے گارنٹی دی گئی ہے باقی لوگوں کے لئے فرمایا کہ چاہے تو بخشے اور چاہے تو نہ بخشے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا مثلا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی یعنی شام کے وقت تین بار دعا پڑھی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی کونسی ہے وہ دعا بسم اللہ 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 یدرر معصمی شیعن بالارض ملاف السمائے وہو السمیع العلی شابش اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے اب جو نگرانی کرے گا خیال رکھے گا کہ میں نے پڑھی کے نہیں پڑھی اور نہیں پڑھی تو پھر وہ پڑھ لے پورا تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کی حفاظت کروائیں گے کیونکہ اس نے اللہ کی پروٹیکشن چاہی تو اللہ اس کو دے گا اسی طرح جیسے غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ میں پناہ چاہتی ہوں یعنی میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لئے پھر اسی طرح میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لئے نعوذ باللہ من شرور انفسنا اللہ تو ہمیں پناہ میں رکھ حفاظت کر ہماری اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لئے یعنی انسان کا نفس اس کا دشمن وما ابری او نفسی انن نفس الا امارت بسو میں اپنے نفس کو بلی ذمہ کرا نہیں دیتا بے گناہ نہیں کہتا نفس کے اندر تو بڑی خرابی ہیں وہ تو برے کاموں کا حکم لیتا ہی رہتا ہے لیکن جب انسان اپنے ہی نفس کی برائی سے بچنے کے لئے اپنی ذات کی برائی سے بچنے کے لئے اللہ کی مدد مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے میری خرابیوں سے بچا میرے گناہوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے خرابیوں سے بچنے کے لئے بیالنے کی وقت شکمد کنیز کو واقعا SAW یا اللہ ہم سبحانہ tel więc موسیقی